نحمد و نصلي و نصليم على رسول الكریم وعلى آلہ الطیبین و صحابہ الطاہبین اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوما تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس معملت وهم لا يظلمون و ضرب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنہ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فعذاقها اللہ لباس جوع بالخوف بما کام يسنعون ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوهو فأخذهم العذاب وهم ظالمون اور جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جگر دی آئے گی اور ہر جان کو اس کا کیا پورا بھر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کی کہ امان اور اتمنان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی کسرت سے آتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھو اور ڈر کا پہناوا پہنایا بدلا ان کے کیے کا اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لائیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ بے انصاف تھے کچھ آیات قرآن مجید کی وہ ہیں کہ جن کے ترجمے اور انداز بیان بھی بہت بڑا سبق دیتا ہے اور ان آیات میں ایک در ہوتا ہے کلام باری تعلیٰ کا خوف یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها جس دن ہر جان اپنی طرف جگرتے آئے گی خطاب ہے ناشکروں سے اور بالخصوص یہ خطاب اہل مکہ سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین آبادی کا باشندہ بنایا تھا جہاں نعمتیں ہر طرف سے آتی تھی مگر وہ رب کی نعمتوں کی قدر نہ کر سکے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جگرتے آئے کروڑوں نعمتیں دینے والے رب تعالیٰ کے ناشکرے لوگوں اے اہل مکہ دن کسی پر کچھ نہ بخشز کر سکے نہ رہم کر سکے نہ شفقت و محبت کر سکے یہ عالم حشر کا نقشہ کنچا گیا ہے اس وقت اس دن صرف و صرف اللہ کی ذات ہی غفار ہے اور رحیم ہے جس دن ہر انسان ہر جاندار اپنی جان کی بھلائی اس کی بہتری میں بحث و مباسہ جھگڑا کرتا ہوا آئے گا ہر شخص ہر نفس ہر جان نفسی نفسی کرتی ہوگی ہائی میری جان ہائی میرے آماد اور فریاد کرتے ہوں گے کفار یہ عذاب جہنم کو ٹالنے اور محلت ملنے کے لئے نفسی نفسی کرتے ہوں گے میری جان میری جان اور گنے گار بدگار فاسق و فاجر وہ حیران و پریشان اپنے لئے کسی شفی اور شفاعت کرنے والے کو دونتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے نفسی نفسی علماء اولیاء ظاہدین عابدین یہ اپنے لئے ترقیہ درجات کے لئے نفسی نفسی کہتے ہوں گے انبیاء و مرسلین صفی نجی مسیح خلیل زبی کلیم یہ قلب الہی کے حصول اور مقام محمود کے لئے نفسی نفسی کہتے ہوں گے جس کا جیسا اور دیدار تجلیات الہی کی خواہش میں وہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے اس دن ہر شخص ہر شخصیت ہر جار دنیا میں گزارنے والا ہر بندہ ہر آدمی اپنے دنیا کے اچھے برے کام عامال کردار افعال حسنات سیاد کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا رب فرماتا ہے ولا توفق لنفسی معاملت اور ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہم لا یطلم ان کے ظلم نہ ہو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گناہ بلا وجہ اس پہ ڈال دیے جائے نہ ایسا ہوگا کہ بندے نے نیکی کی ہے اور اس نیکیوں کی اسے بھرپائی نہ دی جائے بدلہ نہ دی وہ انصاف کا دن ہے یوں میں انصاف کہا جاتا ہے لا یظلمون قرآن میں آیا فتی لا اللہ تعالی خجور کی گھٹلی کے برابر بھی ظلم نہیں کرے اسے مراد نہیں کہ اسے کم بھی نہیں کرے اسے اتنا نہیں کرے گا تو اسے کم کرے گا یہ مراد نہیں یہ تخفیب قلت کی طرف مثال ہے کہ رب تبارک تعالی انصاف کرے گا ظلم تو ہوگا ہی نہیں کرم ہوگا عطائیں ہوگی بخشیس ہوں گی ظلم نہیں ہوگا بخشیس کناگار ہے مگر بخش دیا جائے عطائی ہوگی کہ شفیقی تلاش ہے اور دروازہ شفاعت کھول کر بزریا شفاعت دخول جنت کر دیا جائے وارد جنت کر دیا جائے مگر کسی کو اس طرح نہیں ہوگا کہ اس نے جو کیا ہو اس کا بدلہ نہ دیا جائے اس نے نہیں کیا اور لکھ دیا گیا بلکہ خدیش شریف کا مطلب مشکات میں گدر چکی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے زندگی کے عامال پیش کرے گا اور کہے گا تیوی زندگی کے ایک ایک نفس ساعت لمحہ جو تُو نے گدارا حیات زندگی مطاع قلیل میں یہ رہا اس کا حساب دیکھ میرے فرشتوں نے کہیں ایسا کیا ہے کہ جو تُو نے ند کیا ہو اور لکھ دیا ہو وہ دیکھے گا مولا جو لکھا ہے سب کیا تا جو لکھا ہے سب کی آتا اقرار کرنا ہے وہاں حال عزت کہتے ہیں وہاں بات کہنے کی نہیں مجال چارہ اقرار ہے کیا ہو چارہ ہے اقرار ہے کیا ہو نہ لے وہ حاکم کے سپائی آئے صبح اظہار ہے کیا ہو نہ نہیں ملتی نہ بیچ میں سمندر حائل نہیں ملتی نہ قصد اس پار ہے کیا ہو نہ ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب بس پیار ہے کیا ہو نہ ہے کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہو نہ ہے ہر شخص کو اس کے برابر سزا اور جزا ملنی ہے ظلم تو نہ ہوگا مگر جزا دبل کر دی جائے کرم دبل کر دیا جائے گا اور روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کی نیکیاں کئی ہزار گناہ بڑا کر دے مگر کسی نے ایک گناہ کیا ہو تو اس کے لئے دو گناہ نہیں لکھ جائیں گے ہاں اگر حرم کا گناہ ہے تو ایک کے بدلے سے ایک لاکھ ہے حرم کا گناہ مگر رضا کیوں کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہو ایک تو رب تعالیٰ غفار ہے کریم ہے اور ہماری مشکلوں کی آسانی کے لئے جسے مشکل کشہ بنا کے بیجا ہے اس کا محبوب بھی جلوہ آرہ حال عادت کہتے ہیں احکل ایش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھٹے ہیں احکل ایش تو کیے ہم نے یہاں ہم نے ایش کیے اور وہاں رسول ہمارے لئے بے قرار آرہ کل ایش تو کی ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں ہزار قدسی ہیں کام خدمت پر ہزار گرد مزار پھرتے ہیں پھر کہتے ہیں سزا میں تخفیب دی جائے ابن جریر نے اپنی روایت میں تفسیر میں لکھا ہے حضرت ماز بن جبل حضی اللہ تعالی سے اور تفسیر بغوی میں حضرت فاروق عظم سے روایت تھے کہ اس دین این محشر کے وقت عالم محشر میں سات وی زمین کے نیچے سے جہنم کو فریشت اٹھا کے لائے جہنم سات وی زمین تہت کے اندر سے اللہ کی فریشت جو مقرر ہیں وہ نیچے سے زنجیروں میں باندھے ہوئے جہنم کو گسیٹ کے لائیں گے اور ایک جگہ جہنم کو رکھ دیا جائے گا ایک ہزار جہنم کی زنجیریں ہوں گے فاروق عظم کی روایت تھے تفصیر بغوی میں اور ابن جریر نے حضرت ماز بن جبل سے اپنی تفصیر میں روایت کی ہے ایک ہزار جہنم کی جنزیریں ہوں گی ہر زنجیر کو ستر ہزار فریشتے کھینجتے ہوں گے کتنی بھاری اندر کتنا سامانی عذاب ہوگا اسبابی عذاب ہوں گے اندر کس قدر کہ اللہ بکبر ستر ہزار زنجیریں ہیں ہر ایک زنجیر اتنی وزنی ہے اور اس قدر بھاری ہے کہ ستر ہزار فریشتے جنہیں کھینچ رہے ہیں فریشتوں کی طاقت ہماری طاقت سے کئی گناہ زیادہ اللہ اس وقت تمام جنار فریشتے جبرائی میکائل انبیاء مرسلین تمام لوگ کافر مومن مسلم نیک بد اس نظارے کو دیکھیں گے دل بیٹھ جائے گا اللہ اکبر کیا اس کے شولے اور جو وہ دیکھنے کی جو قیفیت ہوگی اندر سے زمین کو نکال کر میدان محشر میں لایا گیا جہنم کو نکال کر میدان محشر میں لایا گیا ہے اللہ اکبر اس کی دراؤنی حیبد وہ منظر وہ خوف پیدا کرنے والا انسان نے زندگی میں دنیا میں بڑے سے بڑے ہورر سینس دیکھے ہوں گے بڑے سے بڑے دراؤنی چیزیں دیکھے ہوں گی مگر وہ ایسا تصور ہوگا امام غزالی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے صوفیہ نے لکھا ہے ایسا دراؤنی منظر ہوگا اللہ اکبر جہنم کی بناوٹ اور اس کی حیبد اور دل میں خوف پیدا کر دینے والا اس کا نقشہ چاروں طرف زنجیر آگ کی ایک ایک زنجیر ستر ہزار خریش تکھیج رہے ہیں ایسا دراؤنا اور اس قدر خطرناک وہ منظر ہوگا دیکھیں گے روایت میں ہے انبیاء مرسلین صالحین عابدین زاہدین متقین مومن کافر اچھا برا جتنے عالم محشر میں وقت کی حیبد سے سجدے میں گر پڑیں گے رکوع میں گر پڑیں گے اللہ کیا ہوگا کیسا منظر ہوگا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو قیفیت ہوگی ایسے کسی نے تصور نے زندگی میں بھی تصور نہ کی وہ خوف ایسا تاری ہوگا کہ ہم آش شما تو جانے دیجئے وہ وقت جب دیکھیں گے انبیاء و مرسلین روایتوں میں آیا ہے کہ مرکو یہاں تک اس عالم محشر میں سب سے بڑی ذات جناب خلیل کی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب سے پہلے عالم حشر میں لباس فاخرہ لباس خلط جناب ابراہیم کو پینایا جائے گا اس لیے کہ وہ جد مصطفی آقا کے والد گرامی میں ہے اجداد میں ہے ونہ سب سے افزل تو حضور ہی ہیں سب سے افزل تو حضور ہی ہیں ظاہری میں میرے فول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی آدم میں یہ صدا آدم آدم بھی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت لگتا یہ اور بات ہے کہ مجھ سے انسانی سلسلہ چلا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شجر آدم کے کھول ہیں میرے بیٹے ہیں مگر حقیقت میں میری اصل بھی پیغمبر ہیں یہ تو ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ اولاد انسان چلی ہے اور رسول پاک اولاد آدم میں ہیں ظاہر ہے مگر حقیقت میں آدم کی اصل جڑ بھی محمد عربی ہیں ظاہر میں میرے فول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی آدم میں یہ صدا اب البشر کی ہے جبرائیل و میکائل و اسرافیل سب سجدے میں ہوں گے اللہ اکبر حضرت روایت و مہین لمحات میں سب سے افضل حضرت خلیل بھی نفس نفس کہیں گے اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز عرش کے نیچے سجدہ کن ہوں گے سجدہ کریں اور رب تعالیٰ کی ایسی حبوب کو تعلیم حمد دے گا اپنی حمد کی تعلیم ایسی دے گا حضور رب کی تعلیم سے سجدے میں اس وقت ایسی حمد کریں گے ایسی حمد کریں گے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان الفاظ میں نہ پہلے کسی نے رب کی ایسی تعریف کی ہوگی نہ کوئی ہے حضور کے لب پر ہوگا امتی 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 تو یہ میدان حشر ہوگا کیوں اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے دنیا میں جو بھی معاملات ہیں مگر ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دن فیصلے کا ہے بہت سارے معاملات دنیا میں ایسے چھوڑ دیتے چلو اللہ مالک ہے اور اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے دنیا میں اکثر فیصل رب کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے کسی نے کائن حشر میں ہوگا فیصلہ جیتا کون اور ہارا اب اسی باپ کے تحت اللہ نے اس بیان کے بعد پھر اہل مکہ کو ان کی ناشکریات دلائی کہاوت بیان ہوگا اللہ نے بیان فرمائی کہاوت ایک ایسی بستی کی جو امان و اتمنان سے تھی ہر طرف سے اس کی روزی بکثرت آتی تھی روزیوں کا امبار تھا کفرت بیان عم اللہ اس بستی والوں نے اللہ کی نعمت کے ناشکری کر لائے فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوءِ وَالْخَوْرِ بِمَا قَامِ يَسْنَوْن تو اللہ نے انہیں سجا جکھائی بھوک اور ڈر کا ایسا لباس پہنایا بدلا ان کے کیے کا یہ بستی مکہ کی اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا تھا اور کیا ہے کتنی شان دی کہ ساری کائنات میں زمین و آسمان میں لوہ قلم عرش و کرشی لوہ قلم عرش و فرش میں مشرق و مغرب میں صرف اے اہل مکہ تمہاری آبادی تمہاری بستی مکہ ایک ایسی مثالی بستی اللہ نے بنائی ہے کہ اللہ نے اس بستی کی اقوام عالم کے سامنے اپنے کلام میں عزت انوکی نرالی شان اور مثال بیان فرمائی اور قرآن میں جس کا ذکر اس طریقے سے ہوا اللہ کا وہ پہرہ گر جو عالمین کے لئے ہدایت کا مرکز بنایا گیا وہ اللہ کا گر سب سے پہلے جہاں تعمیر ہوا لَلَّذِي بِبَكَّ مَكَّ یہ عزمت اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو عزمت بخشی کہ اب قیامت تک اس کی عزمت کو کوئی اور بستی نہ پہنچے اس کی پہلی خصوص یہ ہے کہ بستی مکہ چور ڈاکو دشمن ظالم جنگ کتال کے خطرات سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو امن والا کر دیا کسی چور یا ڈاکو دشمن بدخوا کی تو مجال ہی کیا بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ اور شہزور بھی لشکر کے سپہ سالہ اور بڑی سلطنتوں کے تخت الٹنے والے بڑے سے بڑے حکمران قاتل حلاق وزراء اس بستی کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور جو دیکھتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے دیکھا تھا اصحاب فیل کو ابابین سے رب نے مروہ ڈال اس بستی کو جارنے آیا تھا اس بستی میں خدا کا گھر جارنے آیا تھا تو پھر اللہ نے حال کیا کیا اے محبوب نہیں دیکھا آپ کے رب نے اسحاب فیل ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کہ مکہ مٹانے کے لئے آبادی قریہ مکہ کو نشت و نابود خدا کے گھر کو مٹانے کے لئے حرم میں کیا داخل ہوگا بڑے بڑے شہزور سپہ سالہ راتھیوں پہ بڑے بڑے پہلوان قدعور جانوروں پہ بیٹھے تھے اللہ نے چھوٹے سے پرند ابابل کے ذریعہ سب کو تہشنز کر کے قیامت تک ان کی مثال قائم تھے یہ اس بستری کے طرف کسی کو نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے اور انسان تو انسان دنیا کے جانور تک جانتے آئے کہ اگر مکہ کے باہر حرم کے باہر کسی بکری کسی جانور کے آگے بھیڑیا اس کے تاکب میں ہے اور چیتا وہ شیر اگر جنگل میں ہرن کے پیچھے کھا لے ہرن جب حرم مکہ میں حرم مکہ حد مکہ میں آجاتی ہے اللہ بکبر شیر وہیں رک جاتا ہے واقعیات بتا رہے ہیں ہرنی اندر آگئی جیسے حرم میں آئی حرم ایک دن ملت جائے ایک چکر اوپر سے کرتے ہیں تو دھائی گھنٹ ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا تیرا چودہ کلومیٹر ہو جاتا آت دس کلومیٹر ہو جاتا ہو گا تو یہ جانور ہیوان آت تک کو معلوم ہے کہ یہ حرم ہے حرم محترم ہے خدا کا عظمت والا گر ہے اور ایک خصوصیت اس بستی کی یہ بستی اللہ نے بیماری پریشانی غربت مقلسی تنگ دستی گرمی ہلاکت سردی کی مصیبت سے بالکل اللہ نے اس بستی کو اتمنان والا بنایا یہاں تو موسم بھی بہت احترام سے گدرتے ہیں سورج کی تمازت کو جررت نہیں ہے کہ اپنے تپیس سے حرم میں کسی کو مار دے تھندک کے نتقہ انجمات کو وہ ہمت نہیں ہے کہ کسی کو پریشان کرے کائنات کی ہر چیز کے دل میں اس بستی کا رب نے احترام ڈالا ہے جناب ابراہیم نے تعمیر ناس علی اے مولا کائنات میں قیامت تک آنے والی لوگوں کے دل اس کی طرف کر دے دعا کے اثر ہے دنیا میں کہیں بھی رہے لوگ کھینچے کھینچے حرم میں آتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھلانا پڑتا ہے اپنے شہر میں آنے کے لیے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب ساری دنیا ادھر آتی ہے اہل مکہ کو کسی کا خوف نہیں کسی کی حاجت نہیں ساری دنیا ادھر آئے ساری دنیا کے لوگ ادھر آئے اس لیے حضرت ابراہیم کی دعا کا وہ اثر ہے کوئی ابو قبیس پہ کھڑے رہ کر جو دعا کی تھی مولا اے یوم الاخر اے مولا اس بستی میں رہنے والے جو تیرے بندے تجھ پر تیرے محبوب پر یوم آخرت پہ ایمان لے آئے انہیں رزق دے ایسا رزق دے مولا کہ اس بے آب ہو گیا زمین میں رزق کی ایسی کثرت ہو ایسا رزق ہو آج دیکھئے ہزاروں سال سیکلوں صدیوں گزر گئی مگر اللہ اکبر موسم کوئی بھی ہو کسی بھی موسم کا پھل لینا ہو مکہ میں جائیے بغیر موسم کے تازہ پھل میں لیں ساری دنیا ادھر آ رہی ہے لوگوں کو اپنا ملک بہتر بنانے کے لیے کھینچنا پڑتا ہے انہیں ایکسپورٹ اور امپورٹس کے سارے مادیم پہ نظر رکھنی پڑتی ہے انہیں ہر طرح کے ان سارے معاملات کو مضبوط بنانے کے لئے خرم و خرچ ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ زیارت کے لئے آئیں ٹوریسٹ پڑھیں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوگے تو یہاں کی ایکونومی بہتر ہوگے یہاں کی آرثی گوستہ اچھی ہوگے یہاں اور زیادہ فنڈ ملے گا لوگوں کو یہ ساری چیزیں اس لئے ہیں کہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جائے تو پھر آبادی اس وطن کے لئے بہتر ہوگا اس ملک کے لئے بہتر ہوگا مگر اللہ اکبر رب نے اور رب کے خلیل نے حکم کیا دیا ساری دنیا مکہ پہنچتی ہیں اللہ اکبر دنیا کی ہر چیز آپ کو لینی ہے وہ سب مکہ میں مل جائے لوگ آ رہے ہیں خرید و فروغ تو رہا ہے اللہ اکبر یہ ساری چیزیں اور یہ دنیا کی وہ آشائی سے عطا فرمائی اور سب سے بڑی نعمت تو یہ پاسبان بنایا تم میں سے کسی قبیلے کے پاس میرے گھر کے دروازے کی چابی ہے کسی کے پاس کوئی ساقل حجاد حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کسی کے پاس ہے کسی کے پاس حرم کی صفائی ہے کسی کے پاس لوگوں کی مہمان نوازی ہے کوئی پاسبان کعبہ بنا ہے کوئی پاسبان کلی دیکھ با ہے کوئی پاسبان حرم ہے کوئی کیا ہے یہ ساری نعمت ہیں اے اہل مکہ دنیا میں کسی کو نہیں تمہیں ہی پر یہ نعمت کی ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے تم پر وہ کیا وہ یہ ہے کہ ارے تمہی میں سے میرا رسول یہاں بھیجا مین یہ ہم نے عذاب نہیں بیجا ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر مکہ کی آبادی اس کی آب و ہوا اس بستی کا اتمنان اس بستی کا سکون وہاں ہر طرف بغیر موسم کے ترہ ترہ کے پھل پھروٹ ساری دنیا کا ادھر آنا یہاں دنیا کی سب سے بڑی منڈی لگے خرید و فروخت یہاں کی فضا اور یہاں کی آب و ہوا اللہ اکبر جو حرم میں جاتا آئے وہ کبھی بیمار نہیں ہوں حدیث شریف کا مطلب ہے حرم کو اللہ تعالی نے بلاؤں وباؤں سے محفوظ کر دیا یہ تو ابھی جو ہیں ان کا ایمان نہیں ہے ورنہ ایک موقع تھا پوری وبائیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتی ہے مگر مفہوم حدیث مصطفی ہے اللہ نے حرم کو بلاؤں سے محفوظ رکھ دیا دنیا کے کونے میں بلائے پہنچے گی مگر حرم میں کوئی بلاؤں وبا نہیں آ پا ساری دنیا میں دجال کانہ دجال پھرے گا مگر مکہ و مدینہ میں نہیں آ پائے اللہ دروازوں پہ پریشت نگیبان مدینہ میں نہیں آ پائے یہ عظمت یہ کرم تو پھر آخر اس بستی میں یہ انعامات یہ فیض و برکہ کیوں ہیں تاریخ تجربہ تجربہ قرآنی آیہ تو احادیث بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی محتم بشان دعا کی قبولیت کا اثر تعمیر کعبہ کے بعد کوئی ابو قبیس بلکل پیچھے ہم جہاں آجی اسماعیل ٹھیرے رہے تھے نفق پرستہ جہاں بس کھڑی رہتے وہ پہاڑ تھا یہ کوئی ابو قبیس جہاں سرکار کے بلادت گاہ ہے چار طرف کوئی ابو قبیس ایک طرف کوئی ابو قبیس وہاں تعمیر کعبہ کے بعد آپ نے دعا فرمائی تھی آج بھی سنکھ رو سال پہلے اس بستی کی بیابانی کے زمانے میں رب تعالی سے جناب ابراہیم نے خلیل نے دعا مانگی دی ورز اہل امی تمرات اے رب اس بستی والوں کو ہمیشہ خوشحالی کے فلوں والا رزق اطاف فرما اس بستی کی فضاؤں میں ہواں میں اطراف اربا میں یہی دعا عبر باد بہاری کی طرح چھائی رہی اس کے خاردار جنگلوں میں بھی اس دعائی ابراہیم کے صدق اللہ تعالی نے صدہ بہار پھول کلا دی مگر اس بستی کے رہنے والوں نے ان خدادات سہولتیں ان انامات اکرامات ان فارغ الوالیوں سے ناجائز پائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ نہ کیا کیا تو کیا کیا شرک کیا اللہ کے ساتھ ظلم کیا تشدد پر آمادہ ہو گئے اپنے بیویوں کو جانوروں سے زیادہ خطرناک ان کو حیثیت دی اپنے ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک کرنے لگے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا اور ان سب کے ظلم یہ ہوا کہ جو اللہ کی عظمت کا گر تھا کعبہ اسے بت خانہ بنا دی اپنے بت رگ یتیموں کو رولایا غریبوں کو ستایا مسافروں کو لوٹا پڑوسیوں کے حقوق چھینے علی اعلان بد کاریاں فہاشیاں کی ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے کپڑے بغیر خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے فخریہ یہ سب بے غیرتیاں کی رشبہ سود چور اور چوری ملاور زخیران دوزیاں گرگ کے ہر طرح کا ظلم کیا مگر ان کے ان سب ہونے کے باوجود ان کے ان ساری خباستوں کے باوجود ان کی ان خباستوں نے دعائی ابراہیم پہ اثر نہیں دار کہ چلو اتنا کیا تو ابراہیم کی دعا کا اثر ختم ہو گیا دعائی ابراہیم ہی پہ اثر نہ ڈالا ظلم کرے شرک کیا بد پرستی کی ہمارے گھر کعبہ میں بد تک رکھ دیئے اور ظلم کیا مسافروں کو ستایا غریبوں کو رولایا یتیموں کی پرواہ نہ کی ان سب ساری جو ہیں تکلیفوں ان ساری گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں نے دعائی خلیل پر اثر نہ ڈالا اثر کب ڈالا لَقَجْ جَاءَكُمْ رَسُلُمْ مِنْهُمْ فَقَذْدَبُوْهُ ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹ لایا اس لیے کہ نعمت مکہ ہے اپنی جگہ وہ نعمت مکہ کا فلفرور اس کا نعمت ہونا اپنی جگہ وہاں کی آب و ہوا یہ سب وہاں کے رزق یہ سب وہاں لوگوں کا آنا وہاں رزق کی فراوانی یہ سب نعمت تھی اپنی جگہ مگر رب نے جسی اپنی نعمت کہا ہے وہ اس کا حبیب ہے جب اور نعمتوں کی ناشکری کی تو دعا خلیل پہ اثر نہیں پڑا نعمتیں ملتی رہے آب و ہوا وہی رہے نہ فضا بدلی نہ بہار بدلی نہ مکہ میں لوگوں کے آمد و رفت کم ہوئی نہ اور کچھ بدلہ مگر جب پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے اور اس نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے اللہ اکبر روایت میں آیا ہے سات سال تک حضرت یوسف کے زمانے جسا قہد اہل مکہ پہ ڈائی فَقَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو انہیں عذاب نے پکڑا اور وہ ظالم تھے کیسے سات سال تک عذاب آیا جس پیغمبر نے تائیف کے لوگوں تک کو دعا دی ہوں اللہ اکبر مگر کچھ حالات ایسے بنیں جب یہ باست کے پانچوے سال کا واقعہ ہے اعلان نبوت کے پانچوے سال سرکا صلی اللہ فرمائے اللہ مجدد وطعا تک علی مدر وجل علی سینین کا سین یوسف اے اللہ قریش شے مدر جو قبیل مدر تھا پر قہت یوسف کی طرح قہد بھی اللہ کیا تھا اتنا زبان رسالت سے نکلنا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا یہ سب دنیاوی زلتیں فقط ان کے عامال کے سب اس سے تھی وہ کیوں ہمارے محبوب کو اور ان کے صحابہ کو ستار ہیں آپ کو معلوم ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب کئی سال تک قہد لوگوں کے چہرے بدلنے لگے پانی بن ہوا بن اللہ ہو سات سال قہد یوسیفی کا نظارہ دیکھنے کو کافی سب پریشان ہو گئے مگر رب نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو امان میں رکھا تھا یہ بھی دلیل تھی دیکھو تم پریشان ہو پریشان ہو اس قہد سے مگر ان غلاموں کو دیکھو انہیں دیکھو فقرائے مسلمین کو دیکھو ان کے پاس بھی تکلیف ہیں مگر محبوب کے دامن کی جو ہوا ہے ہر تکلیف سے راحت دے رہی ہے یہاں بھی دے رہی ہے وہاں بھی دے گی وہ ساتھ دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں انشاءاللہ یہاں جو دامن رسالت میں پناہ لے لیتا آئے جب بہت ہو گیا ابو سفیان سرداران نے مکہ کا نمائندہ بن کر رسول پاک کی بارگاہ میں گرگرانے آیا حاضر ہوا پتا تو چل گیا پیغمبر اور ان کی تعلیم کا مزا کھلا اسی کا نتیجہ ہے سرکار کی بارگاہ میں رو رہا تھا ابھی تو مکہ نے ان کو بیجا تھا تو بڑے سردار ابو سفیان تھے اور بارگاہ رساطم حاضر ہوا معافی کی درخواست کی اور ایمان لانے کا بھی وعدہ کی آقا کریم نے رحم فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس قوم سے میری قوم سے مولا کی عذاب ہدا لے اب حضور کا دعا کرنا تھا ساری مسئیبتیں ختم پھر آبادی میں برکتیں لوٹ آئے مگر یہ جھوٹے رہے لو فری بھی ایمان کا وعدہ کیا صحابہ سرکار کو نہ ستانے کا مسلمانوں کو نہ ستانے کا وعدہ کیا مگر پھر نعمتیں ملی پھر ناشکرے ہو پھر اپنے پہلی رویش پر آگئے اس لئے پھر اللہ تعالی نے جہاد ان کا عذاب قتال کا خوف ان پہ ڈال دیا آخر کار اس کا اثر کیا ہوا دن آیا فتہ مکہ پر ساری سزائیں جو چلی آ رہی تھی بدر کا واقعہ بھی اہل مکہ کے لئے سزا تھا حقیقت میں عہد کا واقعہ بھی اہل مکہ کے لئے سزا تھا اس کے علاوہ مختلف طریقے سے سزائیں تو یہ تھی کہ لوگ دردوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور انہیں خبر بھی پہنچتی تھی آخر کار وہاں کی آبادی وہاں کے لوگ جس جس عذاب میں وقتا فوقتا گریفتار ہوتے تھے فتہ مکہ کے دن وہ سزائیں ختم اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ فَقَدَّبُوا فَقَدَّمُ الْعَذَابُهُمْ ظَالِمُونَ بِشَكْ بِلْقِينِ ان پاسبانِ کعبہ رہائیشینِ حرم اہلیانِ عرب کے پاس ہمارا وہ معظم رسول تشریب لے آیا جس کی امانت دیانت صداقت رفاقت حسب نصب خاندان لیاقت شرافت لطافت نظافت رحمت رضافت سے یہ سارے اہلِ عرب واقف ہیں اور یہیں لوگ کہتے ہیں صادق الوعد الامین اللہ اب اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب میں پکڑا ہوں اور سمجھ گئے کہ ہم نے آقا کریب آخری پیغمبر کے ناشکری کی تو یہ ساری چیزیں ہوئی پھر روایتوں میں آیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو پھر وہ سارے حالات ہٹ گئے اب کہا جا رہا ہے اللہ نے یہ پیغمبر تمہارے پاس بھیجا یہ نبی تمہارے پاس بھیجا یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اللہ نے اہلِ تم کو اس بستی میں رہائش دی وہ اللہ کی نعمتیں اب یہاں کھاؤ پیغو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اس کی شکریہ اس کا شکر ادا کرو اس کی بارگاہ میں سجدہ ہی شکر کرو ان نعمتوں کے ساتھ اللہ نے تمہارے درمیان پیغمبر کی ذات کو بھیجا ہے یہ بھی نعمت ہے اس کا شکریہ ادا کرو تو پھر دیکھو تمہارے دامن دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی تمہاری واوا تمہارا چرچہ اور تمہاری شان بیان ہوگی فَقُلُوا مِمَّا رَزَقُكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا تو اللہ کی دیوئی روزی حلال پاکیزہ کھاؤ وَاشْكُرُوا نعمت اللہِ اِنْكُمْ يَاوْ تَعْبُدُونَ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے اس کو پوچھتے ہو اِنَّمَا حَدْرَمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَدَ وَدَّمَا وَلْحِمَ الْخِنْزِیرِ اس کی تفصیل چونکہ میں کر چکا ہوں پہلے بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا مردار خون اور سور کا گوشت وَمَا أُحِلَّا لِغْغَيْرِ اللَّهُ بِهِ اور وہ جس کے زباہ کرتے ہوگر غیر اللہ کا نام لیا گیا چونکہ عرب میں سائیبہ بہائرہ اس طرح کے جانور ہوتے تھے جو بوتوں کا نام لے کر زباہ کرتے تھے ہمیں حکم ہے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر زباہ ہو وہ جانور چائے پھر غوثِ پاک کا ہو سرکار غریب نواز کے نام پر ہو وہ ایک الگ بات ہے براہ وہ وہابیوں کا یہ آیتیں جو بوتوں کے بارے میں ہیں یہ غوث و ولی کے بارے میں چسپا کرتے ہیں کہ دیکھو غیر اللہ کے نام پر زباہ کرنے کی ممانیت ہے تم غیر اللہ ارے مطربی ہے کہ وہ اہلِ مکہ اپنے بوت کا نام لے کر ان کے نام سے زباہ کرتے تھے یہ الگ ہے اب وہ آیتیں جو ان بوتان کے تعلق سے ہیں ان مشرقوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا ان کے تعلق سے جو آیات ہیں آج کا وہاں بھی یہ آیات اللہ والوں پر چسپا کرتا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی ان کے نام پر زباہ کرتے ہو نہیں وہاں معاملہ آلک تھا یہاں زباہ تو اللہ کے نام پر ہو رہا ہے بکرا چاہیں آپ غوثِ پاک کا زباہ کرو غریب نواز کے نام پر زباہ کرو عیسالِ ثواب ان کا ہوتا ہے مگر جب زباہ ہوتا ہے تو نام ہوتا ہے بسم اللہ اللہ کبھی چھوڑی گوثِ پاک کے نام سے چلا یہ کیا اہلِ مکہ مشرقین بت کا نام لے کے زباہ کرتے ہیں تو تو آج بھی حرام ہو جائے گا اگر رب کسی ہوا کسی کا نام لے تو یہ آئے جو بوتوں کے بارے میں یہ بے وقف ابنِ تیمیہ کے شاگر اللہ والوں پر جسپا کرتا ہے وَمَاُعِلَّا لِي غَيْرِ اللَّهِ بِهِ اور وہ جس کے زباہ کرتے ہیں وہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو فَمَنِ تُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادْ پھر جو لاچار ہو نہ خواہش کرتا ہو نہ حد سے بڑھتا ہو فَإِنَ اللَّهَ غَفُرُ وَنَحِيمُ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَا تَقُلُوا لِمَا تَصِیفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَادَ حَلَالٌ هَادَ حَرَامٌ اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ تاکہ اللہ پر تم جھوٹ باندھو اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ بیسے وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لَا يُفْلِحُونَ ان کا بھلا نہ ہوگا مَتَعُونَ قَلِيلٌ تھوڑا برطنہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ سور نحل کی تفسیر تھی آگے کچھ آئیتیں سور نحل کی انشاءاللہ باقی یہ جو ابھی تفسیر کی آئیت تھی اس کا کچھ حصہ آئندہ کے دس میں بیعت کروں گا وَالَلَّذِينَ هَادُوا حَذَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلَ وَخَاسْ يَهُودِيوں پر ہم نے حرام فرمائی وہ چیزیں جو پہلے ہم نے تم نے سنائی ہم نے تمہیں سنائی وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ قَانُوا أَنفُسَمْ يَضْرِمُونَ ہم نے ان پہ ظلم نہ کیا وہیں اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے انشاءاللہ یہ آئیت اور ابھی جو آئیت پیش کی مردار حرام ہے صور کا گوشت انشاءاللہ اس کی بھی کوئی تفسیر آئندہ کے دس بحث کرتا ہوں آئیت پیش کی مردار حرام ہے